ہلو اسلام علیکم سو جناب انتظار کی گھڑیاں آپ ختم ہونے کوئیں گو کہ میں بھی گھڑی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بات کر رہا ہوں اور جناب آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیس پر جائیں اور بہت اپ ڈیٹس وہاں آپ کو ملے گی آپ کو بہت سارا کانٹینٹ میں وہاں پر پروڈیوز کرتا رہوں گا اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی match sheets timings you know content everything اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو فیس بک پہ گفار ڈان نیوز اور ٹویٹر پہ گفار ڈان نیوز کو اور انسٹیگرام پہ بھی گفار ڈان نیوز کو پلیز پلیز جا کر لائک یا فالو وٹیور جوتا ہو کریں گا اور اگر آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز یوٹیوب چینل پہ جائیے گا وہاں پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس اس یوٹیوب چینل پہ ساری انفرمیشن آپ کو ملے گی ہر match کا pre post match analysis یہاں ملے گا اسی طرح آپ لوگ کے ساتھ live بات چیت ہوگی اور timing بہت اچھی ہے جس میں ہم دوپہر کو manage کر سکتے ہیں بہت late night نہیں ہے تو mid of the day ہے تو آپ سب join کیجئے گا پلیز کمنٹ کیجئے گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں بہت میند کر رہا ہوں پہتلے ایک سال سے آپ لوگ کے ساتھ now this is the time جب آپ سب نے ہر ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے میں احسان ہوں کہ match preview ڈالوں تو جی تین چار سو لوگ آ جائیں تبکہ breaking news پہ پانچ چھ ہزار آتے ہیں تو پلیز یار اپنا اپنا رول پلے کریں ہر اس content creator کو مجھ سے بہت سپورٹ کریں جو آپ کے لئے off days میں بڑی میند کرتے ہیں پر جب peak time آتا ہے تو آپ سارے غائب ہو جاتے ہیں تو promise کریں کہ آپ سب نے میری ہر ویڈیو ورلکپ میں دیکھنی ہے آپ لوگوں سے باتچیت بھی ہوگی اور ضرور آپ لوگ کے ساتھ انٹریکشن رہے گا لیکن پلیز چینل کی سپورٹ جائے لے گی گا ایسانوں کے match دیکھنے کے بعد آپ ہمیں بھول جائیں تو یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو miss کریں تو بھائی آتے رہے گا اس چینل پر آپ کو ساری updates اور بات کرنے کا اور یہ میرا بات ہے کہ آپ لوگ کو ہر پت یہاں پر discussion ملے گی pre post match analysis and you definitely going to enjoy so جناب آج کی ویڈیو میں آگے چلکے میں آپ کو تمام جو world cup چکے شروع ہو رہا ہے اب کل صرف round 1 ہے یعنی کہ qualifier اس کی timing کیا ہیں matches کون کون سے ہیں کون سی چارٹی میں وہاں ہیں کون سی چارٹی میں دوسری جگہ پر ہیں کون سی دوٹی میں آ سکتی ہیں کون سی وائر ہو سکتی ہیں main round کے matches کیا ہیں ان کی timing کیا ہیں پھر تمام squad میں کون کون سے کھراڑی وجود ہیں آج پورا آپ کو graphical review کر رہا ہے so آپ چینل کو subscribe کریں اور جناب اب آپ کے سامنے حاضر ہے وہ ویڈیو یعنی کہ پورا کا پورا recap آپ اس کو دیکھیں اور پھر آخر میں مزید آپ سے بات کریں so جناب ICC T20 cricket world cup australia میلا شروع ہو رہا ہے کل سے qualifier یعنی کہ first round کا آغاز ہوگا کل سے group B میں سیلنکا نبی بیا یوئی نیترلینڈ ویسٹرنڈی سکارٹنین آئیڈلینڈ تو صرف دو ہی ٹیمیں ان دونوں group سے جائیں گی super 12 میں آپ دیکھتے ہیں کہ group 1 میں australia انگلینڈ نیوزرنڈ اگوانستان اور پھر group A کی winner یعنی کہ سیلنکا آسرتی ہے group B کی رنر یعنی کہ آئیلینڈ سکارٹنینڈ دنباوے اور ادھانا انڈیا پاکستان ہوتا فیقہ بنگلہ دیش group 2 میں شامل ہیں جناب یہ ہے qualifier کا آپ time اور date آپ marks کرنا شروع کر دیں چونکہ آپ آپ سیدھا سیدھا world cup کے zone میں داخل ہو چکے ہیں super excited وی آر سے لنکا نبیبیا پہلے ہیں نو تاریخ نو بجے سولہ اکتوبر کو سنڈے سے یہ شروعات ہو جائے گی اس کے بعد یوئی نیدرلینڈ ویسٹرنڈی سکارٹلینڈ بڑے میچوں کا دنباوی آئیلینڈ بھی اور definitely جو یہاں پر group B ہے جس میں ویسٹرنڈیز آئیلینڈ دنباوی یہ تگڑا ہے جناب یہ آگیا آپ کے پاس super 12 کا راؤنڈ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیس اکتوبر کو آسٹریلیا نیوزیلنڈ کا پہلا میچ دوپہر بارہ بجے پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا 23 تاریخ کو دوپہر ایک بجے پاکستان کا group B کی وینر سے چار بجے پاکستان کا runner group A سے بارہ بجے پاکستان سعودہ فیقہ ایک بجے باقی ٹائمنگ بھی آپ انڈیا کے میچز کی بھی جناب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ایک بجے ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر انڈیا جناب جا کے میچ آ رہا ہے ان کا واقعی آپ سارے group میں دیکھ سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو مزید انفرمیشن جناب یہ ہے آپ کے مزید نو نومبر دس نومبر کو ہوگا جناب پہلا دوسرا سیمی فائنل اور اس کے بعد میل بن کے تاریخی کروٹ گراؤنڈ پر ہوگا فائنل دوپہر ایک بجے تو ایک انیویجول ٹائم ضرور ہے دوستو ہمارا انڈیا کا اور سیلنکا کا پاکستان کا کہ ہمیں دوپہر میں صبح میں میچز دیکھنے کو ملیں گے پاکستان سکارڈ جناب آپ کے سامنے ورلکس سے پہلے جاگ گئے فقر زمان بی جو موجود ہیں اور اب وہ سکارڈ کے اندر بھی آ چکے ہیں اسی طرح آسوان قادر چلے گئے ہیں باہر لیکن ایک ایسا سکارڈ ہے جو سرپرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے they have quality balling line quality batting they definitely can qualify for the semis انڈیا again تھوڑا سا اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کا انڈیا نہیں ہے جو گذشتہ چند آئی سی سی ایوینڈ میں روحی شرمہ کیا راہول کی آپننگ اور پھر رات کولی کا experience they have a very strong batting line but balling میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈے جا یا definitely بھومرا کے انہوں نے سے فرق پڑے گا اچھی ٹیمیں اچھے کلاڑی اپنے time کو utilize کرتے ہیں اگر ہم بات کریں مرشت گمار کی اور شامی آگئے ہیں پانڈیا ہیں اشفن ہیں کوئی بھی stand up ہاتھ کھڑا کر کے جی میں کر سکتا ہوں سعود افریقہ پاکستان ان کے لئے بہت tough ہوں گے گروپ میں پاکستان سعود افریقہ دونوں کو یہ بات پتا ہے کہ وہ ان کو ہرا سکتے ہیں جناب سعود افریقہ might go to ٹیم to watch because بالنگ بہت تکڑی ہے کگیسو ربادہ نوکیا اور پھر ان کے پاس انگیڈی ہیں پریٹوریس اسی طرح مہاراج ان کے پاس پھر بات ان کے اندر دیفنیٹلی ملر اور پھر روسو اور پھر دیفنیٹلی ڈکوک سو بڑی انٹینٹ والی بات انٹینگ لائن ہے اس گروپ سے آگے بڑھ ستی ہیں بٹ ان کے لئے بھی تھوڑا سا یہ پرابلم ہے جو ورلڈ کم یا آئی سی سی ایوینٹس ہوتے ہیں وہاں پر چاک کر جاتے ہیں دیکھیں اس بار کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے سعود افرقہ کی سب سے تگڑی ٹی ٹوئنٹی اپنے ملک میں اور وہ بھی ورلڈ کب میں ہو ہی نہیں ستا کہ ان کے علاوہ کوئی سب سے دارہ فیورٹ ہو فنج ٹیم ڈیویڈ مچل ماش اور سٹیو سمیت اور اسی جنہ ان کے پاس میکس ورلڈ فارم ضرور ہیں بڑ سٹیوئی ایویل ڈیفنیٹی ہو کیوں کچھ ٹیم ہیں بڑ ان کے گروپ میں انگلینڈ اور نیوزیرن موجود ہیں تو وہاں ان کو بھی اپنے ہوم گراؤنڈ پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا اس کے بعد جناب اغوانستان آپ کے سامنے ہیں اور یہ وہ ٹیم ہے جو شاید یوی کے اندر زیادہ بہتر پرفارم کرتی بڑ اس اس ٹیم کے اندر جزائی نبی زردان گرباز اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کافی ان کے پاس گیم چینجر موجود ہیں اگر اوورال ٹیم کا بیلنس مجھے رہتا کہیں اتنا اچھا نہیں ہے خاطر میچ فینش والی ایبیلیٹی یا جو آپ بات کر سکتے ہیں اوورال ہوسطی بڑھ اگر تھوڑا بہت بھی ڈرائی پیچز ہوئی جہاں اسپینرس کا رول بھی آتا ہے تو گھانستان ایس 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 ایفٹ دینا جانتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ایس 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 ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیح بھی رہتے ہیں دیواوی اگین سکندر رضا ان کے سب سے ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں اسی طرح ان کے پاس جو ہے ایروائن بہت زیادہ ایس پلیئر ہیں اسی طرح ان کے پاس جو باقی سورسز ہیں مسا کارڈزا ہیں شان ویلیم اسی طرح ان کے پاس مدویر ہیں مدویر اچھا بالنگ آپشن ہیں اندر ایک دو اچھے میچ ضرور کھیلتے ہیں تو اس ورل کپ میں ضرور چاہے گا کہ وہ اسی سے پورا ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ شاید یہ کوالیفائی کر سکیں بٹ میرا زیادہ کوئی خیال نہیں ہے کہ جن گروپ میں شامل ہیں وہاں سے یہ نکل سکیں گو کے کھیلنا ان کے لئے شاید اتنا مشکل نہیں ہے بٹ ان وکٹو پر یوئی کے لئے بہت زیادہ چالنجنگ ہوگا کہ وہ یہاں پر کیسی پرفارمس دیتے ہیں آگے جناب ٹیم جو آ رہی ہے یہ چھپے رستم ہیں صحیح معنوں میں ایشیا کپ جیت گئے پاکستان انڈیا کے ہوتے ہوئے آگانستان سے پہلا میچ ہار کے اس ٹیم کے انٹینڈ بہت ہے شراکہ گونہ تلاکہ نسان کا مینڈیز اسی طرح راجہ پکس ان کے پاس ہسارنگا ٹھکشانہ فاس بولنگ کیا کچھ کر پائے گی یہ ہے ان کا سب سے بڑا مدہ چونکہ یہاں پر آسٹریلیا میں دیفنیٹلی باقی ان کے پاس بھی آپشن ہے بیٹنگ مجھے رجتا کہ بیٹنگ میں یہ ٹیم ہچ گی سکاٹلینڈ اگین ان کے پاس بھی ایکسپیننس ہے ان کھلاڑیوں کا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں بٹ کیا یہ ٹیم اپنے تف گروپ میں کچھ کر پائے گی یہ دیکھنا باقی ہے بٹ دیفنیٹلی ان کے جو پاس ایکسپیننس پلیئر ہیں بیرنگٹن ہیں یا اسی طرح شریف ہیں اور جونس اور یہ سارے کافی سیزن پلیئر ہیں ان کے ٹیم میں بٹ پہلے راؤنڈ سے آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ ان کے گروپ میں بہت ٹف کمپیٹیشن ہے نیوزیلینڈ یہ ضرور ہے انگلینڈ اور آسٹیلیا دونوں کے ہوتے ہوئے ان کا آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا گوکے ٹیم بہت اچھی ہے بٹ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کونوی ویلیم سن اور جو ان کے بیٹنگ ہے اس کو کچھ کرنا پڑے گا بولن چیٹ تھاگ ہے کیونکہ فیلگو سن پرن بول اسی طرح ان کے پاس سارٹنر ہیں سعودی ہیں سعودی ہیں لیکن بیٹنگ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ اور کر کے دکھانا ہوگا کین ویلیم سن ان کے سب سے امپورٹے ملے نیائیدرلینڈ ورلڈ کپ میں انگلینڈ کو ہرا چکے ہیں اور یہ ٹیم ایک اپنے گروپ دیکھ کے اندازہ ہوگا اور دیفنیٹلی ان کے پاس جو اپشنز ہیں اگین ایکسپیننس پلیئر ہیں نبیویہ کے سپورٹ میں ہم جب نام ڈھونٹے ہیں تو ہمیں ڈیویڈ وی سے مل جاتے ہیں اور دیفنیٹلی ورس ٹیم کے سب سے امپورٹن پلیئر ہیں اور لازٹ ہی ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ میں بہت اچھی پرفورمس تھی اپنے قط سے بڑھ کے کھیلے تھے اور دیویڈ وی سے جیسے پلیئر کی موجودگی میں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو باقی اپشنز ہیں جو اپنا ہنڈر پرسن ایفرٹ دینا جانتے ہیں آئیلین ہر ورلڈ کپ میں اور اس طرح کے ٹرنیم ہیں ان کے پاس ہیکٹر ہیں اور اب جو ان کے مین کچھ پلیئر ہوتے تھے جیسے کہ اوبرائن وہ گرہ مجھے نظر نہیں آرہے لیکن انگلینڈ اوہو یار یہ ٹیم تو مجھے رہا ہے دوسری ٹیم کو بتائے گی کہ آؤ ہمیں میچ کرو بکاوس بٹلر بیسٹو نہیں بھی بروک لیام لیونگ اسی طرح ان کے بعد ڈیویڈ ملان بھی ٹیم کے اندر یہ بڑا کمپیٹیشن ہے بھائی بہت کمپیٹیشن ہے یہ ٹیم فیوریٹ ہے ورلڈ کپ کی جیتنے والی بگلہ دیش ٹرائی سیریز میں بہت مار پڑی لیکن سیکھے ہوں گے اور اچھی جناب یہ آپ نے دیکھا تمام ٹیم کے شورٹ ریویوز اب اس میں ڈیٹیل جب آپ مین رونڈ قریب آئے گا تو ہم پھر ایک اور انیلیس کریں گے اچھا کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ کریں ایک اچھے سپرڈ کے ساتھ تو ان کے ساتھ دسکوارڈ کے پلس مائنس پوائنٹ اور کی پلیٹ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا پلیس 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 جتنی محنت آپ کے ساتھ دو سال میں کی ہے پچیس ہزار تک پہنچے ہیں پچاس ہزار تک بھی بڑھانے ہیں لائک اور کمیٹ کیجئے ویڈیو کو نوٹسکیشن ضرور کھولیے اور کم از کم یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو آف سیزن میں ہمیشہ بہت اپ ڈیٹ کیا ہے بہت محنت کر کے رکھشے کے اندر بیٹھ کے بھی اور پتری کاغ کھڑے ہوگے بھی آپ لوگ ویڈیو منا کے اپلوڈ کی ہیں یہ اس پیوڈ مجھ سے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ویڈیو کھول کر لائک ضرور کریں یہ ایک میری امینت کا پی بیک ٹائم ہے آئی ہوگ کہ آپ مجھے لیڈ ڈاؤن نہیں کریں